موسیقی یایہ خان جرنل آگا محمد یایہ خان پاکستان کی برہ فوج کے پانچویں سربراہ اور تیسرے صدر مملکت تھے صدر ایوب نے اپنے دورے صدارت میں انہیں انیس سو تشیہ سٹھ میں برہ فوج کا سربراہ نامزد کیا انیس سو انتر میں یایہ خان کے استیفے کے بعد عہدہ صدارت بھی سنبھال لیا اور یایہ خان کے ساتھ یہ دونوں عہدے سکوت ڈاکہ کے بعد بیس دسمبر انیس سو اکتر میں ختم ہوئے جس کے بعد انہیں طویل عرصے تک نظر بند بھی کیا گیا انیس سو ستارہ میں پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے سات بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پر تھے یایہ بکول ان کے عباو اجداد دو سو سال قبل براستہ افغانستان برہ سغیر میں آئے اور پشاور کو مسکن بنایا یایہ خان کے خاندان کا تعلق قضل باش ذات سے ہے والد خان بہادر آغا سعادت علی اور خان انڈین پولیس میں ایک عالی عہدے دار تھے ابتدائی تعلیم گجرات میں حاصل کرنے کے بعد جامعہ پنجاب سے گریجوشن کیا اس کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون چلے گئے انیس سو تیس میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور دوسری عالمی جنگ کے دوران مختلف محاضوں پر خدمات سر انجام دی انیس سو پنتالیس میں کمانڈر اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے کورس مکمل کر کے مختلف سٹاف عہدوں پر تائینات رہے بعد ازاں سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹیکٹر مکرر ہوئے قیام پاکستان کے بعد مختلف ڈویجن ہیڈکوارٹروں اور جنرل ہیڈکوارٹروں میں عالی حدوں پر فائز رہے انیس سو باسٹھ میں مشرقی پاکستان کے گیریزن افیسر کمانڈر مکرر کیے گئے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی باگ بارج جنگ میں نمائیہ خدمات کے صلح میں حلال جرد کا عزاز دیا گیا ستمبر انیس سو چھے سٹھ میں جنرل محمد موسیٰ خان کے ریٹائر ہونے پر افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف مکرر ہوئے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد طلبہ نے معاہدہ تاشکند کے خلاف تحریک کا آغاز کیا جو کافی شدت اختیار کر گیا رفتہ رفتہ ایوب خان خلاف ایک قوت کی شکل اختیار کر گئی لیکن اس بعد ازاں بزورے قوت دبا دیا گیا وزارت خارجہ کلمدان چھیننے کے بعد بھٹو نے پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور عوام میں موجود ایوب مخالف جذبات کا برپور فائدہ اٹھایا انیس سو چھے سٹھ میں مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان نے چھے نقاط پر مشتور مطالبات پیش کر دیئے ان نقاط کو مغربی پاکستان میں سیاسی اور عوامی دونوں سطحوں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور علیدگی پسندی کا مطرف قرار دیا گیا اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ مغربی پاکستان میں ایوب خان کے خلاف تحریک زور پکڑ گئی اور امن و امان کی صورتحال خراب سے خرابتر پیچھے دی گئی نومبر انیس سو اٹھ سٹھ میں مخالف جماعت کے متحدہ محاض نے ملک میں بحالی جمہورت کی تحریک چلائی جس نے خون رید ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی مارچ انیس سو انتر میں حکومت پر ایوب کی گرفت بہت کمزور ہو چکی تھی تیس مارچ انیس سو انتر کو یعیہ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور کور کمانڈر کو ضروری ہدایات جاری کی پچیس مارچ انیس سو انتر کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا جس کے بعد یعیہ خان بقاعدہ مارشال لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور اگلے سال عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جو تیس جون انیس سو ستر کو سرحد بلوچستان کے صبحی حسیت بحال کر دی تیس جون انیس سو ستر کو سرحد اور بلوچستان کی صبحی حسیت بحال کر دی سابق ریاست بہاول پور کو پنجاب میں اور کراچی کو سندھ میں شامل کر دیا اور سابق سرحدی ریاستوں سواد دیر چترال کو مالا کڑڑ اجنسی میں جم کر دیا گیا سات ستمبر انیس سو ستر کو قومی اسمبلی میں ستارہ دسمبر کو سباہی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے جنہیں ملکی اور غیر ملکی مبسری نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے آزادانہ منصفانہ انتخابات قرار دیا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان پر بھارتی افواج کے قبضے بیس دسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یایہ نے اقتدار پھر پارٹی کے چیرمین ظلفکار علی بھٹو کے حوالے کر دیا آٹھ جنوری انیس سو بہتر کو انہیں عوامی غیز و غزب سے بچانے کے لیے نظر بند کر دیا گیا جولائی انیس سو ستتر میں ملک میں مارشلہ کے نفاظ کے بعد خرابیے صحت کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا جنرل رانی کا ذکر کے بغیر یہ تفصیل نامکمل ہے جنرل رانی کون تھی اکلیم اختر جو بعد ازان جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی پاکستان کے صدر یایہ خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں ان کے قریبی تعلقات کی بنا پر جنرل یایہ کو آگا جانی کے نام سے پکارتی تھی اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ نہائیت مقبول اور انتہائی اختیارات کی حامل شخصیت تھی اسی طاقت اور اختیار کی وجہ سے انہیں جنرل رانی کہا جاتا تھا جنرل یایہ کے دور میں جنرل کے بعد کلیم اختر پاکستان کی سب سے با اختیار شخصیت ہوا کرتی تھی ان کے پاس کوئی سرکاری احدہ نہیں تھا مگر پھر بھی انہیں سرکاری پروٹو کیا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں